ہم شائر رو دیب انٹرنیشنل کی جانب سے آپ سب بتائید سے خوش آمدید میں ہوں اسرالیم آپ کے ساتھ اور اس وقت ہم شروع کرنے جانے اس پرگرام کو اور ہمارے ساتھ پہلی شائرہ جو اس وقت موجود ہیں جنہوں نے اپنا پیغامر سال کیا محترمہ رضیہ حسین صاحبہ امریکہ سے کلام اقبال کے حوالے سے انہوں نے جو منتقب کیا بانگے درہ سے انہوں نے رہلا کس قدر ظالم تھا یہ کلام علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا پیش کرنے چاہ رہی ہیں تم لے سکھیجے رہیلا کس قدر ظالم چفاجو کینہ پرور تھا نکالی شاہ تیموری کی آنکھیں نوک خنجر سے دیا اہل حرم کو رقص کا فرما ستم گرنے یہ اندازے ستم کچھ کم نہ تھا آثار محشر سے بھلا تعمیل اس فرمان غیرت کشکی ممکن تھی شہنشاہی حرم کی ناز نینہ نے سمن برسے تنایا آہ سامانے ترب بے درد نے ان کو نہا تھا حسن جن کا چشم محروم ماہ اختر سے لیرستے تھے دل نازک قدم مجبور جنبش تھے روان دریائے خون شہزادیوں کے دیدے ترسے یوں ہی کچھ دیر تک مہوے نظر آنکھیں رہی اس کی کیا گھبرا کے پھر آزاد سر کو بار مغفر سے کمر سے اٹھ کے تیغے جانستان آتش فشاں کھولی سبق قاموز تابانی ہو انجم جس کے جوہر سے رکھا خنجر کو آگے اور پھر کچھ سوچ کر لیٹا تقاضہ کر رہی تھی نیند گویا چشم احمر سے بجھائے خواب کے پانی نے اختر اس کی آنکھوں کے نظر شرما گئی ظالم کی دردنگیز منظر سے پھر اٹھا اور تیموری حرم سے یوں لگا کہنے شکایت شکایت چاہیے تم کو نہ کچھ اپنے مقدر سے میرا مسنت پہ سو جانا بناوٹ تھی تکلف تھا کہ غفلت دور ہے شانِ صفِ آرہ یانِ لشکر سے یہ مقصد تھا میرا اس سے کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خنجر سے مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر حمیت حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے شکریہ